موسیقی 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 کامل کے پاس بال تھا چھوٹے چھوٹے پاسز بہت اچھا فیلڈ ورک پوپو ایف سی کی جانب سے شزاد انمر اس کا کوچھ ہیں تو اس کا کچھ پلیئر نیشنل ٹیم میں بھی ہے آفسائیڈ قرار دیئے گئے ہیں یہاں پر پوپو ایف سی کی ٹیم آگے پڑھتے ہوئے پوپو ایف سی کی ٹیم سے بال کو چھینہ ہے مارکور کے ڈیفینڈر نے لیکن یہاں پر صحیح طریقے سے لیکن ایک بار پر کپتان کپتان آگے بڑھ رہے تصبر کی شرسی میں ہے لیکن انہیں ایک سے دو کی لڑے کو ڈاج کر دیا یہاں پر پوپو ایف سی کے ڈیفینڈر بہت ہی مہارت کے ساتھ انہوں نے بہترین بال لیکن میچ آپ کو بڑا اچھا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ پوپو ایف سی جو ہے وہ پروفیشنل فوٹبال کھیلتی ہے تو بڑے اچھے موو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بڑا خوبصورت اور یہ بال اچھا موقع تھا اور کھول کرنے میں ناکام رہے میرے خیال سے عمران یہ گول ہونا چاہیے تھا کیونکہ دو فارورڈ اور ایک ڈیفینڈر تھا عمران اگر آپ دیکھیں جس طرح کہ ہم صبح ذکر کر رہے تھے جس طرح کہ اکا خیل سٹرائپ پیسر جاوید عمران خان نے باہر گول میس کیا ہے کورنر کا اشارہ دیا انور خان نے انور خان کی شکل میں بہت اچھا کورنر بہت اچھا کورنر بہت اچھا کورنر بہت اچھا بہت اچھا بہت ایک بار پر کامل بارہ نمبر کی جرسی میں ہیں بہت ہمدگی کے ساتھ آگے پڑھ رہے لیکن یہاں پر بول ملا ہے پوپو ایف سی کو گول بہت ہی مشکل یہ ٹائم ہے جو جو یہ ٹائم کی زرطہ جا رہا ہے لیکن یہاں پر مارکور کی ٹیم اٹیک پیٹ ایک کر رہی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے گول سکور نہیں کیا افحاق یہاں پر کپتان کو بول لے گئے اب ایک بار پھر خطرناک انداز کے ساتھ بلکل ڈینجر زون کے قریب پہنچ چکے ہیں یہاں پر فری کک باہر گئے لیکن ان کی سگاہ یہ کارڈر ہے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہاں پر لیکن مارکور کی جو ٹیم ہے لیکن یہاں پر پوپو ایف سی کی لائیف کوریج فاسٹ سپورٹس ایچ ڈی کی تمام ٹیم جو ہے محصف ایمل نے اور موقع ملا اس وقت بہت ہی ایک بار پیر موقع ہے یہاں پر پوپو ایف سی کے پاس بہت ہی خطرناک انداز کے زون کے قریب پہنچ چکے ہیں موقع ہے گول کرنے کا یہاں پر لیکن ایک بار پیر یہاں پر پوپو ایف سی کے جو جو ہر زمان کے ساتھ ڈپٹا کے اور رہیم واپس ایک بار پھر موقع ہے پوپو ایف سی کے بعد ان کے جو کلاری ہیں نسار نسار بلکل ٹی کے گری پہنچ گئے ہیں موقع لیکن اس بار یہ موقع پھر سے سایہ کیا ہے پوپو ایف سی کی ٹیم نسار کے پاس موقع تھا گول کرنے کا کامل اور یہ آپ دیکھیں کہ دونوں ٹیم نے ایفرٹس کی ہے پوپو ایف سی کی ٹیم کے پاس کہیں مواقع آئے لیکن وہ اس کو گول میں کنورٹ نہ کر سکے ان کو روکے رکھا ہوا ہے اور ان کے پاس موقع آئے ہیں گول کرنے کے یہ ہے اشرف اشرف ایک موقع گول کرنے کا یہاں پر اور یہ گول شاندار گول پوپو ایف سی کی ٹیم نے آخر کار آخری منٹس کے اندر ہی گول سکور کر کے برتری حاصل کی ہے اس میچ کے اندر پوپو ایف سی کی ٹیم سے یہی امید لگائی ہوئے تھے نجوان کلاری ایک بہترین گول اور گول سکور کرنے میں وہ کامیاب ہوئے کاشف عالم شاید انجری کے شکار بہت زبردست نجوان پلیئرز کو موقع ملا اور انہوں نے فوراں ہی جا کے اٹیک کیا اور اٹیک میں وہ کامیاب ہوئے فاسپورٹ سے لائیو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے اس برتری کو اتارتی ہے یہاں پر چھتران مارکھور کے ٹیم جو کوشش کر رہی ہے یہاں پر موقع ہے ان کے پاس گول کرنے کا لیکن لانگ بول دیا ہے بلکل نسار دستہ برگی شیٹ پہنے نیوے نوجوان پلیئر کراس لگاتے ہوئے لیکن توڑی سے ان کو پاور دکھانی ہوگی یہاں پر کراس لگانے کے لیے بڑا زبردست دونوں طرف سے بڑی اچھی فوٹبال دیکھنے کو مل رہی ہے دونوں ٹیمز جو ہیں وہ ینگ پلیئرز پر مشتمل ہیں اسپیشلی پوپو ایف سی جو ہے وہ ینگ ٹیلنٹ کو آگے لے جانے جو اپنی سپرنٹ کے لیے مشہور ہیں بال کو آگے لے جاتے ہوئے امیر امیر بہت ہی ٹرائی چیترال مرخور کے میں خلق الزمان کے پاس گول کرنے کا موقع اور خلق الزمان نے گول سکور کر کے اپنے ٹیم کو برابر کر دیا ہے میچ خلق الزمان کی طرف سے بہت ہی خوبصورت گول یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ خلق الزمان خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت اور انہوں نے دکھا دیا ہے عباس عباس بہت ہی ڈینجر زون میں داخل ہوئے موقع ہے ایک بار پھر موقع کرنے کا لیکن اس بار عباس اور ساکیب بال ان کے پاس پوپ ایف سی کے پاس زبردست موقع کیا اس کو گول میں کنورٹ کائپ پائیں گے لیکن بہت ہی خوبصورت ڈیفینڈنگ پوپ ایف سی کے پاس بال ابھی تک خوبصورت مائنس یہاں سے ٹرائی کریں تو خطرہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن تمیز بابا جو کہ چترال کے مشہور فوٹبال پلئر ہیں کھیل رہے ہیں مارخور کی طرف سے خلق الزمان ایک طرف بہت ہی ینگ ٹیلنٹیڈ پوپ ایف سی کی ٹیم تو دوسری طرف چترال مارخور کی ٹیم جس میں کچھ ایسے سٹرائکرز ہیں جو کہ کسی بھی وقت میچ کے موقع جواد کے پاس بال جواد نے پاس دیا امیر کو امیر سے واپس خالق کے پاس بال اور مارخور نے ایک اور گول کر دیا ہے امیر کی طرف سے شاندار گول سکور سٹرائکرز ہیں کسی بھی وقت وہ مخالف ٹیم کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں انہوں نے دکھا بھی دیا ہے ایک گول خالق وہ زمان نے تو دوسری گول کے بارے بلکل شفیق آزم صاحب آپ کے آتے ہی چترال نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا ہے دو گول سکور کیا ہے کلیر کیا بال کو مارخور کی ٹیم نے سلائٹ لگا کر بال کو جو ہے وہ اور ایک مرتبہ پھر بال ڈینجر ایریا میں یہاں بال کو کلیر کرنے میں کامیاب رہے پوپو ایف سی کے ڈیفینڈر جیسا کہ اس ٹیم میں کھیل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پوپو ایف سی کے کھلاڑی ایک روم بنا رہے ہیں کہ پلان کے ساتھ ایک انہوں نے مائن سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس طرح سے ہم نے یہ گول کرنا ہے ایک بار پر خطر نہ گئے داس کے ساتھ اور اس بار اب دیکھیں کہ پوپو ایف سی کے پاس موقع ملے اور اس کی جگہ حرون نوجوان پلیئر وہ آگے آئیں گے کچھ لمحات ابھی باقی ہیں پوپ ایف سی کی کوشش ہوگی کہ وہ اس لیڈ کو ختم کریں دونوں ٹیم کے لیے آج کا میچ جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو بھی جیت جائے گا وہ تین پوائنٹس لے گا جو جو کے کروشل تین پوائنٹس ہیں اس گروپ کے اس گروپ کے دوسرے میں ہیں ٹیموں میں شنواری ستوری دونوں میچ اپنی جیت چکی ہے اور بہت خود تناغ وقار یہ بڑے اچھے موف دیکھنے کو ملے بڑے اچھے مومنٹ اس اس میچ میں دیکھنے کو ملے اور یہ غلطی کی ڈیفینڈر نے اور خلی کو زمان بال کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑا اچھا سیف کیا پھر پاس دیا ہے چھوٹے چھوٹے پاسس کے ساتھ اچھا پاس دیا ہے بول ڈینجر ایڈیا میں ہے اور پلنٹی یہاں پر پلنٹی کی ملی ہے پوپو ایف سی کو ایک مو کاملا ہے فیصل بھئی کامل نے کوشش کی کہ یہاں پر وہ آگے جا کے گول سکور کرے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پلنٹی کونسے کی لائیڈی لگانے آتے ہیں پلنٹی لگانے کے لیے اور یہ گول سرا پوپو ایف سی کی ٹیم یہ میچ برابری پر لے آئے ہیں فاصف نے گول سکور کیا کر یہ میچ فیصل بھائی برابر رہتا ہے تو پھر کیا پوزیشن رہے گی اس پول کے اندر یہ دیکھیں نوجوان حرون حرون نے اپنے ساتھی کا بول دیا ہے بہدی امدگی کے ساتھ ایک بار پھر لیکن یہاں پر خیام کے پاس خیام نے کوشش کی یہاں پر موقع ہے ایک بار پھر ڈینجر ایف زون میں داخل ہو چکے ہیں گول کرنے کا ایک موقع لیکن دیکھیں کیا گول ہوتا ہے یا نہیں تین سے چار کناڑی ایسے جو گول کرتے ہیں اور یہ گول کر دیا نوجوان نے گول کر دیا حرون چودہ سالہ حرون نے یہاں پر گول سکور کر کے پشاور فٹبال لیگ کی ہسٹری کریئٹ کی ہے کہ چودہ سالہ بچہ کی یاد آ رہے ہیں کہ میں بھی ایک ٹائم پر اس طرح کھیلہ ہوا کھیلہ کرتا تھا اور انہوں نے یہ دیکھیں اپنی ٹیم کے خلاف کھیلنا میں کہتا ہوں یہاں پر حرون نے جب گول سکور کیا تو ان کے فیملی اس میچ کو دیکھ رہے ہوگے کہ فاس سپورٹس کے اوپر لائف کوریج کی جاری ہے اس ایونٹ کی اور پوپو ایف سی کی ٹیم نے ایک گول سے فتح حاصل کی ہے اس میچ کے اندر ہو رہا ہے